سلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ یہ بتانا ہے ہم نے آپ کو کہ گریجویشن یعنی ڈی وی ایم کرنے کے بعد آپ فورن کنٹری میں کس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے لیے ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ آپ کو کلیئر کرنے پڑتے ہیں دن آپ فورن کنٹری میں بہت بے شمار بے شمار مواقع ہیں تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اس میں تین طرح کی ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک پہلا ٹیسٹ ہے بی سی ایسی یہ ملٹیپل چوائس اگزام ہے اور دوسرا ہے وہ ہے نیولے یہ بھی ملٹیپل چوائس اگزام ہے اور تھرڈ جو لاسٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس سی پی یہ ہینڈز آن ٹیسٹ ہوتا ہے اور فور ڈیس میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ جو ان کے ویٹینیرین ہوتے ہیں ان کا جو آخری لاس سمیسٹر ہوتا ہے تو وہ اس لاس سمیسٹر میں ان کو یہی نیولے جو جو ٹیسٹ ہیں فورن کنٹری کے لیے پریکٹس کے لیے فورن کنٹری میں پریکٹس کے لیے ان کی پرپریشن کرواتے ہیں تو ان کے لیے اتنا زیادہ ڈیفیگرڈ نہیں ہوتا کہ وہ اس اگزام کو آسانی سے کلیئر کر جاتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوتا اتنا مشکل پاکستان کے سٹوڈنٹ کو کچھ کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کچھ سٹوڈنٹ نے اس کا نام ہی نہیں ان ٹیسٹ کے نام ہی نہیں سنے ہوتے ہیں ان کو گریجویشن کے بعد پتا چلتا ہے یا جب ان کو خیال آتا ہے کہ ہم نے باہر کی باہر کا کہیں میں ایکسپوئیر لیں پریکٹس کریں وہاں میں باہر جا کر تو دن ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ یہ والے چینل ہیں جن کو پاس کرنا ضروری ہے تو اگر ایسے سٹوڈنٹ جو یہ رکھتے ہیں خواہش اور ایک ڈیڈی کیشن رکھتے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے ٹیسٹ تو ان کو اپنے جو کریکولم ہے ان کے ساتھ ساتھ اس ٹیسٹ کو بھی تھوڑا بہت دو تھو کرنا چاہیے اور ان ٹیسٹ کے بارے میں ہاؤ نہ ہونی چاہیے تو آپ نو ڈاؤٹ آپ ان ٹیسٹ کو گلیئر کرنے کے بعد باہر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھی خاصی جو انکم ہے وہ بھی آپ باہر سے کما سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ٹاپک